بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسلسل دعوت دیتے رہے اہل مکہ کو بھی اور مکہ مکرمہ کی طرف آنے والوں کو بھی اور حج کی سیزن میں آنے والوں کو بھی اسی سیزن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر طائف کا بھی فرمایا آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعانو بھی تھے ارادہ یہی تھا کہ طائف کی جو بڑے سردار ہیں ان کو دعوت دی جائے اگر انہوں نے دعوت قبول کر لی تو اس کا اثر عوام پہ بھی پڑے گا اور اسلام کی روشنی جلد پھیلنا شروع ہو جائے گی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے سے سفر فرمایا طائف کا جو کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے بلندی پر واقع ہے اور پہاڑی اور دشوار گزار راستہ ہے آج کل تو روڈ بنے ہوئے ہیں اس زمانے میں تو روڈ راستے نہیں تھے بنے ہوئے پہاڑی سفری تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے طائف میں اور وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سنتے ان بدبختوں نے یہ کیا کہ کچھ شریر جوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیئے یہاں تک کہ آپ چلتے رہے اور وہ پتھر مارتے رہے اور پتھر مارتے مارتے آپ کو طائف شہر سے باہر نکال دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے اس حال میں باہر نکلے کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان تھا جب آپ شہر کی آبادی سے باہر نکل آئے اور شریر لڑکے واپس پلٹ گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک چٹان کے نیچے کچھ سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے ٹھہرے وہیں پر سامنے ہی ایک باغ تھا انگوروں کا باغ تھا جو کہ مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑے مشرق اور اسلام دشمن اطبا کا تھا اطبا کے نظر پڑ گئی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو دشمن تو تھا ہی لیکن چونکہ قومیت کا ایک جذبہ بھی اندر رکھتا تھا دل میں تو اس نے اپنے غلام عداس جس کا نام تھا اس کے ہاتھ کچھ انگور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور قبول فرما لیے اور عداس سے پوچھا کہ کس علاقے سے تعلق ہے تو اس نے بتایا کہ میں ننوا کا رہنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے رہنے والے ہو تو عداس حیران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یونس وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کو وہاں پر دعوت بھی دی جس مقام پر وہ باغ بنا ہوا تھا اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں انگور پیش کیے گئے اور جہاں چٹان کی نیجی آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا تھا وہ ان پر آج بھی زائرین کی گاڑیاں رکتی ہیں لوگ وہاں پر رکتے ہیں آج بھی وہ باغ تو نہیں مگر باغ موجود ہیں اب بھی وہاں پر اور وہ جو مقام تھا جہاں پر وہ باغ تھا جہاں سے انگور بھیجے گئے تھے وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے مسجد عداس کے نام سے اور روڈ کے کنارے چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر وہ چٹان تھی پہاڑ کے دامن میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا